ناظرین ہمارے ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب رحمان ملک صاحب موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج بیلجیم کے دورہ نے نہ کیا ہے یہ کس نوعیت کا تھا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں مسئلت ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے ایک ہماری بہت بڑی فیملی ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے ہر کیپیٹل میں ہے سب کیپیٹلز جو ہیں چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں کیونکہ پارٹی نے میرے پہ اعتماد کیا اور مجھے پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اوبرسیز کا پریزیڈنٹ نے آیا تو میں نے یوکے سے شروع کیا تھا تھوڑے فرانس میں مسائل تھے وہ بھی حل کیے یہاں بھی مجھے پتا تھا کہ بہت سا لوگ کام کر رہے ہیں لیکن پھر یہاں میں نے تھوڑی سی گروپنگ کا مجھے احساس ہوا تو وہ بھی آج آپ نے دیکھا سب کو بٹھا بڑھوکے میں نے ٹھیک کر آیا اور میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کریں پاکستان کی خدمت کریں کیونکہ جب تک یونٹی کا الیمنٹ نہیں ہوتا اس وقت آگے چیزیں نہیں بڑھتی دوسرا پیپلز پارٹی بیلجیم بہت مہینوں سے کہہ رہی تھی کہ میں آؤں تو آج میں نے ان کو سپرائز دیا ملاقات ہوئی بڑی خوشی ہوئی صاحب کٹھے ہوئے انہوں نے بھی سوال کیے میڈیا نے بھی کیے ان کے کچھ تحفظات تھے وہ بھی ان کو میں نے دور کیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی اچھی پیاری خوبصورت فیملی ایک گلدستہ ہے جس میں ہماری پاکستان کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی زیادہ ویزٹ کرنا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے اور ان کے لیے بھی کچھ مواقعہ جو ہیں پاکستان میں ہونے چاہیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ کے ایسے دھورے ہوتے رہیں گے بیلجیم کے یا یورپ کے جی بلکل ایک تو ہم بیلجیم میں جو میرا پروگرام ہے کہ ایک تو جو کچھ اوڈیا بھی ناؤنس نہیں ہوئے وہ میرا آج کے پریزیڈنٹ حجی صاحب سے بات کیا ہے کہ وہ ہم اناؤنس کریں لیکن دوسرا ایک میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیملی فیسٹیو کرے فیسٹیو کرے جس میں اپنی فیملی بھی آئے گی میری مارے اور پاکستان لیڈرز کی فیملی آئے یہ ہوں کتھے مل جل کر ایک فیملی کا تاثر جو ایکچول فیملی ہے وہ ایکچول ریالیٹی میں بھی ہم سارے کتھے